السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد النبی امی وعلى علیہ وسلم و تسلیم یہ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں یہ واقعہ حضرت مولانا پیرز الفکار صاحب نقش بددی کہ بیانات میں انہوں نے بیان فرمایا ہے یہ واقعہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جھوپڑی والے کے پاس سے کسی ہاتھی والے کے گزر ہوگا اور اس ہاتھی والے نے اپنے ہاتھیوں کو روک کر اس جھوپڑی والے انسان سے اس شخص سے کہا میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں اس ہاتھی والے نے یہ کہا کہ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں تو اس جھوپڑی والے نے اس غریب نے یہ جواب دیا میں اس لائت نہیں ہوں کہ میں آپ سے دوستی کروں کہاں آپ کے پاس ہاتھی ہے میں آپ کے ہاتھی کے رہنے کا کیسے بندوبست کروں گا اس ہاتھی والے نے کہا تم پہلے ہاں تو کرو تم مجھ سے پہلے دوستی تو کرو میں تمہارے لئے محل بنا دوں گا تمہارے لئے محل بنا دوں گا جس میں تم بھی آ سکتے ہو میں بھی آ سکتا ہوں اور میرا ہاتھی بھی رہ سکتا ہے میرا ہاتھی بھی آ سکتا ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے قرآن کے اندر جو آیت آپ کو ہمیں اپنے بندوں کو سمجھانے کے لئے لوبھانے کے لئے اور سچی بات جو بتایا ہے اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُ اللہ ایمان والوں کو دوست رکھتے ہیں اللہ ایمان والوں سے دوستی کرنا چاہتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں میرے دوستو ہماری اور آپ کی کسی بھی انسان کی اگر کسی شخص جو بڑا آدمی ہو اس سے دوستی اگر ہو جائے تھوڑا تعلق ہو جائے تو پورے محلے میں پورے جانے والوں میں پورے گاؤں میں پوری بستی میں پورے شہر میں یہ دھنڈوڑا بیٹھتا ہے کہتا ہے کہ میری دوستی میرا تعلق فلا شخص سے ہے فلا افسر سے ہے میرے دوستو یہ تو بتائیں اگر آپ کی دوستی میری دوستی اس رب سے ہو جائے اس اللہ سے ہو جائے جس نے اس ہاتھی والوں کو پیدا کیا ہے اس ہاتھی کو بھی پیدا کیا ہے اور جس سے ہم اور آپ دنیا کے اندر کسی افسر یا کسی بڑے اہددار سے اگر تعلق ہو جاتا ہے ہم جس کے بارے میں شیخی بڑھارتے ہیں اس کے بنانے والے ہی سے اگر دوستی کر لیں ہم اللہ ہی کو اپنا بنا لیں اللہ ہی سے دوستی کر لیں کتنا مازہ آ جائے اور خود اللہ کہتے ہیں جس طرح وہ ہاتھی والا کہہ رہا تھا اس جھوپڑی والے سے کہ تم مجھ سے دوستی کرو تو سہی میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں تم ہاتھو کرو تم ہاتھو کرو تو میں اس جھوپڑی سے محل تک بنا دوں گا اسی طرح اللہ کہتا ہے اے میرے بندے اے میرے انسان میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں تم ہاتھو کہو تمہاری زندگی تمہاری آخرت تمہاری زندگی دنیاوی زندگی تمہاری دل کی زندگی ہر چیز تبدیل کر دوں گا اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اللہ سے دوستی کرنے کی تفیق اللہ سے محبت کرنے کی تفیق اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ